ہمارننگ بوسان کے لئے نکل جانا تھا دی ام تری میں جانے کے لئے ایک کو تور ہی بک کرنا بڑھے گا آپ اکیلے نہیں جا سکتے یہ ایک پرسنل کے لئے 45000 ڈھون 45000 ڈھون ہو گیا میرے ساتھ سے 3000 ڈھون کے نیرے باؤت تو یہ وہ چارجش یہ ہے بھائی گنگن سکیر آپ کو بیو دکھا دیتا ہوں گنگن سکیر کیسا ہے دیکھنے میں لیکن تو اچھا ہی رہا ہے سندھر ہی ہے چلا دیکھ رہی جی موسیقی تو فائنلی پہن چکا ہوں گنگم سکوئر میں تو دیکھ لیجئے یہ ایسا ہے دیکھنے میں موسیقی 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 کافی شوپنگ کمپلیکس بھی ہیں شوپنگ بھی کر سکتے ہیں اور پروڑ بھی کر سکتے ہیں لیکن کھانے پینے کے کافی مارکٹس ہیں یہاں پہ تو میرا جانے کا ٹائم ہو گیا ہے توڑا رات کا بھی سا ویو دیکھ لیجیے یہ ہے گنگم سٹائل کا جو جو آپ نے آدمی دیکھا تھا اس کا سٹیچو ہے یہاں موسیقی سٹیچو ہے 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 موسیقی 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 دیکھتا ہوں پڑا کا دیکھتنے کے ملے گی میں نے ایک پکتہ کو بوسان چیٹی 8.40؟ 8.40؟ ہمارے پکتے ہیں ہمارے پکتے ہیں 8.40 پکتے ہیں ہمارے پکتے ہیں ہمارے پکتے ہیں چیپ 8.40 پھر پکتے ہیں 8.40 پھر پر پکتے ہیں آپ یہ بنیکے ملےIR عن دیکھیں نہیں آپ چاہتے ہیں آپ جو بس تھی وہ میری تھی آٹھ بس پیو چالیس منٹ پر ایک دن پہلے بھو کیجئے گا میں نے نہیں کیا تھا اور اس کی قیمت تھی کوسٹ پڑھا ہے اس کا مجھے کوسٹ پڑھا ہے مجھے کوسٹ پڑھا ہے مطلب یہ آپ کو 10 سے 12000 وان زیادہ پی کرنے پڑے مجھے یہ اپنسو سے 600 روپیہ زیادہ پی کرنا پڑا مجھے تو ٹکٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھنے میں جیسی ہے ٹکٹ اور ہاں یہ سب سے چیپ ہے بس اگر آپ ایکسپریس سے جاتے ہو اور اگر آپ ایکسپریس جو سپر فاسٹ ٹرین ہے اس سے جاتے ہو تو وہ میرے کے حال سے آپ کو پچاس جار سے زیادہ وان دینے پڑیں گے اس سے جانے کے لئے تو یہ بیسٹر طریقہ ہے میں اجبار سپر فاسٹ ٹرین نہیں دکھا رہا آپ کو سیم ہی تھی آپ نے اگر دیکھنی ہے تو میرے لاسٹ بلوگ میں دیکھ لیجئے گا جو میں نے تائیوان میں بلایا تھا اس میں میں نے جو ہائی سپیڈ ٹرین یوز کی تھی سیم ہی ہیں تائیوان کی اور ساؤتھ کوریا کی ٹرین کی سپیڈ سیم ہی ہیں ساڑھے تین سوڑھے چار سو کلومیٹر پر آور کی ہے تو اگر آپ نے اس کا دیکھنا ہے تو بلوگ آپ پیچھے میرے بلوگ میں تائیوان میں دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے بلوگ میں دکھایا ہوا ہے ہائی سپیڈ ٹرین کو اس لئے میں نے یہاں پر اس پر یہ بس کا چیپ اپشن ہی چوز کیا ہے تو یہ بیسٹ ہے سوڑھ سیڑھی کا یہاں پر بسید لگیں گی میری ایک نمبر پر لگے گی ادھر پسان کے لئے تو نو بجے کی بس ہے اور یہ سفر میں ڈائے سے تین گھنٹے میں پورا کروں گا ویدر دیکھا تھا ادھر یہاں تو کافی بارشاں ادھر کا ویدر دیکھا تھا ادھر کافی کلیر ہے جا کر ہی پتہ لگے گا سی ایریا ہے سندری ایریا ہے تو موسم کا پتہ نہیں لگتا کب چینج ہو جائے کب صاف ہو جائے تو یہ تو ادھر جا کے ہی پتہ لگے گا کرتا ہوں ویٹ اپنے بس کی ابھی ٹائم ہوا آہ سترہ پوری فائیو میلٹس کے نیرباو ٹائم پڑا ہے ابھی تو بس میری یہ ہی آ جائے تو کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں بیو سال سیڈی سے بوسان تک جانے کا اور راستے میں کیا کیا بیوز ہیں وہ آپ بھی انجوئے کر رہے اور میں بھی کروں گا ٹائم تو لگ گئی ہے بوپن کے لئے یہ لائن لگی ہوئے ہیں اپنے بیگ نیچے جمع کروا چلا بیگ برمزی کھنا چکم بیگ رائے ماں ڈیو ٹائم ڈیو ڈیو موسیقی 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 سب سے پہلے یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ بوسن سٹی میں ہے کی نہیں ہے چلتا ہوں پہلے وہ کتا کرتا ہوں کہ کار تو میرے بھائی کیا تھا موسیقی میں آپ دیکھتے ہیں وہ یہاں پہ چلے گا کی نہیں چلے گا مجھے پہلے 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 موسیقی اس میں بتا پھر اس یہ بات دیکھتا ہوں سر یہ سب سے پہلے اپنا مین اڈڈا وہاں پھر کرتے ہیں پوچھتا اور نکلتے ہیں پھر سیٹی کی طرف موسیقی سلیے بھائی انفرومیشن کا کام ختم ہوا اور ایک مجھے یہ بھی دی یہ کہ یہاں پہ گرمی کافی ہے اور ماب مینے لے لیا ہے یہاں پہ چٹی ماب بھی لے لیا ہے اور جو میٹر ہوگا ہے اس کا بھی میں نے جو انفرومیشن دی بہت ساری لے لیا ہے میں نے حوصل کے جو بھی میٹر کا سٹیشن بڑھتا تھا وہاں پہ میٹر بھی جاتی ہے اور آپ کو ایک اور اچھی بات بتاؤں کہ جو میں نے کارڈ بھائی کیا تھا سال سٹی میں کوریا کا تو وہ اول آور کوریا میں چلتا ہے تو یہ نہیں تھا کہ جیسے کہ میں پچھلی کئی کنٹریوں میں گیا ہوں جس سٹی میں کارڈ بھائی کرتا تھا وہ صرف اس ہی سٹی میں ہی چلتا تھا یہ جو میں نے کوریا میں بھائی کیا یہ جو کارڈ وہ اول آور کوریا میں ویلیڈ ہے جہاں مرضی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ جیسے سٹور بنے ہیں کھانے پینے کے لیے آپ اس کو اپنے کھانے کی پیسے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ کافی اچھی بات ہے اگر آپ کسی دوسری سٹی میں آتے ہیں اگر اپنے اس کے پاس پیسے پڑے ہوئے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ تو ہو گیا اچھا کام دلتے ہیں ہم ہوسٹل کی طرف پہلے دیکھو میکرو اور بیارتے ہیں میکرو میں میکرو 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 دوپہر کے دو بچ چکے ہیں اور کھایا میں نے کچھ نہیں امورنگ کا میں نے بھی نہیں کیا بھوک اکتام سے زیادہ لگ رہی ہے سوچا کہ پہلے ہوسٹل بہنچ جاتا ہوں تھوڑا چا اس کے بعد سیر کچھ تھےگتا ہوں کھانے کے لیے اکسل سیکھ اکسل سیکھ چلیے بھائی ہوسٹل تو فائیڈ ہو گیا گوگل میپ سے تو اکسل تو یہیں کہیں شو کر رہا ہے کہاں پہ چوننا پڑے گا کسی موڈ پی ہے بس نے مجھے باہر تک اتا رہا تھا وہاں سے اندر تک چل کر مجھے تھوڑا دھانا پڑا ہوسٹل تو کسی علاقے میں شو کر رہا ہے بھائی فائنلی مل گیا یہ ہے موڈسل میرا داروکل تو اس کو جانے کا راستہ بھی آگئی ہے موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے تو انہوں نے مجھے پاسپورٹ پوچھا کہ اپنا پاسپورٹ دکھائی ہے تو انہوں نے پاسپورٹ دیا کہ میرا نام بھائی ہے تو اس نام لینے کے لارے میں مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے دا ہوسٹل ہوتل سوری لیکن اس کا نام یہ ہے میں اس کا آپ کو نیچے لینک بھی دے دوں گا کہاں پہ ہے تو کافی چیپ پڑھا ہے مجھے تین دنوں کے لئے مجھے یہ پڑھا ہے چھ سو سا سو روپے کے بیچ میں تو یہ اچھا ہے کافی اور اس کی لوکریشن بھی کافی اچھی شہر کے بچوں بیچ ہے اور آپ اندر جا کے بیٹھ دیکھتے ہیں ابھی ایک بھائی بڑا بڑا لفتہ پڑ گیا تھا میں نے گلتی سے جو ہوسٹل بوک کرنا تھا یہ آپ کے لئے بھی ہے تو جلدی جل سے جو میں نے روم بوک کیا تھا میں نے فیمیل جو ڈومکٹی بیٹ تھا وہ بوک کر لیا فیمیل کا تو مینس کا میں نے دیکھا نہیں جلدی امیجیٹلی میں نے پڑھا اور بوک کر دیا بٹ میں نے جہاں پر جب میں کاؤنٹر پر آیا تو وہ مجھے پتہ لگا گیا آپ نے گلت بوک کر دیا ہے اور دوسرا روم دینے کے لئے وہ بنا کر لے تھے کہ آپ نے یہ کیا میں ریکویسٹ کی کہ پلیس ایسا مت کیجئے میں اس وقت کہاں پر جاؤں گا میں بہت دور سے آیا ہوں انڈیا سے آیا ہوں تو پلیس مجھے روم دے دی اس کے بدلے میں انہوں نے پھر ریکویسٹ میں ریمان لی بولا کے آگے سے آپ دیان رکھا گی ان چیزوں کا تو ان چیزوں کا آپ بھی دیان رکھئے میرے ساتھ بھی ہو گیا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جب بھی آپ پوستر کچھ بھی بوک کریں اس کے نیچے دی گئے انسٹرکشن کو جرور پڑ لیں کہ اس میں فیمیل کٹھے روم میں ہیں تو اس چیز کا خاص دیان رکھئے بوک کرتے سمیں اب بیچ لو میرا تو سر گیا انہوں نے میرے اگر یہ نام مانتے میرے پیسے بھی بیسٹ ہو جانے تھے اور مجھے روم بھی نہیں ملتا بھی کوریا میں آپ کی کریٹ کارٹ بوکنگ نہیں ہوتی یہ کریٹ کارٹ میرا لیا تھا اور میری پیمٹ بھی تین چار دن پہلے ہی کٹ ہو چکی تھی تو پیسے بھی ریفنڈ نہیں ہوتی تو اس چیز کا آپ بھی دیان رکھا کیجئے کہ اگر کوئی بھی بوکنگ کیجئے اس کو اچھی طرح پڑ کے بھی روس کے بات بوکنگ کیجئے